پردیش میں ان دنوں آئی فیلو کافی بڑھ رہا ہے ایس مس اسپتال کی نیتر ویبھا کے ویبھا گردکش ڈاکٹر پنکر شرما نے بتایا کہ بارش کے موسم میں یہ روگ دیکھا جاتا ہے یہ روگ آنکھوں میں دیکھنے اور ہوا سے نہیں فیلتا بلکہ مریض کی چھوئی ہوئی وسطوں کا استعمال کرنے سے سنکرمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آئی فیلو ہونے پر گھریلو نسخ استعمال کرنے کے بجائے جکسک سے پرامرش لینا چاہیے پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے قریب ایک مہینے سے ہمارے پورا پردیش کیا پورا دیش آئی فیلو کے پر بھاو سے جکڑا ہوا ہے اور بہت سالوں بعد اس طرح کا پرکوک ہم نے دیکھا ہے آئی فیلو کا بہت تیجی سے پھیل بھی رہا ہے اور اس سے کئی لوگوں کو بہت پریشانی بھی ہو رہی ہے یہ جنرلی یہ مونسون یا بارشوں کے موسم میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایک تو نمی بڑھ جاتی ہے وائرس کو گروہ اور ملٹیپلائے کرنے کا موقع ملتا ہے اور تھوڑا اس کا جو تیمپریچر ہے وہ بھی وائرس کے ملٹیپلیکیشن میں اس کو پھیلنے میں ساہتہ کرتا ہے مکھے روپ سے اس میں لکشن تو ہیں آنکھیں لال رہنا آنکھوں کے اندر سے پانی آنا گیڑ ہونا جلن اور کچھ ایسا لگتا ہے جیسے آنکھ میں مٹی گر گئی ہو چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں پلک کی ستہ کے اندر اور سوجن آ جاتی ہے اور مریض کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور بہت تیجی سے پھیلتا بھی ہے ایک بار کسی سردیس سے کوئی ادی ہو جائے گھر میں تو وہ پھر سب کو پھیلتا ہے بچوں میں کنجکٹیو آئیٹس یا آئی فلو کے بہت سارے کیسیج آ رہے ہیں ہمارے پاس میں اور وہ سامانے طرح کے بیمار بچے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ کوئی گمبیرتا والی قریشتی نہیں ہے ہم ان کو انٹیو آئیٹک آئی ڈروپس دے رہے ہیں اور ہائیجین کے لئے بتاتے ہوں بار بار ہاتھوں کو دوتے رہنے کے لیے کسی بھی سرفیس کو ٹچ کر کے اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو نہ ٹچ کرنے کے لیے اس طرح کے ہمارے انسٹرکشنز رہتے ہیں یہ ہم سلا دیتے ہیں کہ ساپ سرپائی مینٹین کر کے رکھیں ہاتھ اگر دوتے رہیں گے بار بار تو پھر آئی فلو ہونے کی سماؤں نہ کم ہو جائے گی آئی فلو کے مریج کو کنجکٹیو آئیٹس کے مریج کو اگر دیکھتے ہیں تو اس سے دیکھنے سے کچھ بیماری نہیں ہوتی لیکن اس کے کام میں لیوی چیزوں کو ہاتھ لگا کر کے اور پھر اگر ہم آنکھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہماری آنکھوں کو اس اسططیقے میں آئی فلو ہو سکتا ہے